جی ناظرین اسلام علیکم آج بڑا انٹرسنگ وی لاؤگ ہے اس لیے کہ بختلف طریقے سے آج بات کریں گے ظاہرہ خبریں دینا ہمارا کام ہے خبروں کے حوالے سے بات کریں گے لیکن آج تین ایسی خبریں جو پاکستان کے تین بڑے معتبر صحافیوں نے دی ان صحافیوں کی ان تین خبروں کو ڈسکس کریں گے اس کو بھول کے کہ اس وقت بریکنگ نیوز کیا ہے اس وقت ٹی وی پہ پھٹے کس چیز کے چل رہے ہیں ان تین صحافیوں کی جو خبریں ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے وہ خبریں سیلیکٹ کی گئی ہیں وہ خبریں اہم ہیں ان کا آنے والے دور میں امپیکٹ ہے اور اس سے تھوڑی سی ہمیں ڈائریکشن کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہونے کیا والا ہے اگلے چند دنوں میں کس طرح ہم ملک کا سیاسی منظر نامہ دیکھ رہے ہیں تینوں اہم صحافی ہیں تینوں بڑے کریڈبل صحافی ہیں آپ میں سے کچھ لوگ ان سے اتفاق نہ کرتے ہو یہ آپ کا بالکل حق بنتا ہے لیکن آہ ان کی خبروں سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے اس کے اندر کوئی سخم نہیں ٹھون سکتے لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ میں آپ سے ترخواست کروں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو ویڈیوز بنیں وہ آپ تک فوری طور تک پہنچا ہے پہلی خبر جناب دی ہمارے دوست ہیں جیو میں ہوتے ہیں ریپورٹ کارڈ میں ہوتے ہیں اور فخر دورانی ان کا نام ہے آج کل ہمارے سے بہت جنئر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کے جتنے ینگ ٹیلنٹڈ جنرلسٹ ہے نا اس میں فخر دورانی بہت اہم نام ہے اور مستقبل میں یہ نام زیادہ اہم ہوتا جائے گا اس لیے کہ جس خطوط پہ جس صحفتی اصولوں کو مد نظر رکھ کر فخر دورانی صاحب چل رہے ہیں وہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہ حقائق پہ بات کرتے ہیں ان کو لیے کوئی بیانیاں اشیانیاں یہ امپورٹر نہیں ہوتا فیکس پہ بات کرتے ہیں اور ان کا آہ ہے یوٹیوب چینل بھی ہے فخر دورانی وہ ضرور آپ سبسکرائب کیجئے پہلے تینوں صحافیوں کا طرف کرا لیے تو دوسرے صحافی ہیں جناب نصر جعوید صاحب نصر جعوید صاحب بابای صحافت ہیں ہمارے لیے بڑی اہ میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے وی نیوز سے بھی وہ وی نیوز کے لیے بھی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے وہ تھوڑا سا وقت ہفتے میں ہمیں دے دیتے ہیں ہمارے بے انتہا اسرار پر اور جس کے لیے ہم ان کے بے انتہا شکر گزار ہیں تو نصر صاحب کی بھی ایک خبر آج ہم ڈسکس کریں گے اور ایمپورٹنٹ خبر ہے آپ کو پتا چلے گا تو پہلے تینوں صحافیوں کا تعرف کرا دوں ہاں تیسرے صحافی ہیں ایکسپریس میں ہمارے دوست ہیں بیارو چیف ہیں آمر علیہ آسرانہ آمر علیہ آسرانہ مدتوں سے صحافت میں ہیں بڑے دھبنگ صحافی ہیں مجھے تو ان سے ذاتی طور پر ملنے مدہ اس لیے آتا ہے ان کے پاس کہانیاں بڑی ہوتی ہیں بڑی گفتگو کے بڑے ماہر ہیں پھر وہ قانونی طور پر صحافتی طور پر اور جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے جو جو واقعات انہوں نے دیکھے نا کہ نواز شریف کا اس جلسے میں کیا ہوا بینظیر کے اس جلسے میں کیا ہوا فلا میٹنگ کہاں پہ ہوئی پھر اس طرح کی بڑی انہیں ہسٹری یاد ہیں اور پروگراموں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے دبنگ طریقے سے بولتے ہیں کہ لوگوں کو آہ پسا چلتا ہے کہ یار یہ آدمی سچ بول رہا ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور بڑے مہربان ہیں کبھی کبار ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہماری پرزور فرمائش پر تو تین صافیوں کی خبروں پر ہم بات کریں گے ایک فخر درانی صاحب کی خبر ہے جو جیو سے ان کا تعلق ہے دوسرا نسل جاوید صاحب آہ وہ پبلکٹری پہ پروگرام بھی کرتے ہیں وی نیوز کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن ہم انہیں کہیں گے وہ وی نیوز کے لیے کرتے ہیں اور تیسرا جناب آمر علیہ السلامہ تینوں آہ ان کا تعلق ایکسپریس سے ہے تینوں کی ایک خبر ہے اور اس کا ریفرنس بھی بتا کل آہ فخر درانی نے ایک وی لوگ کیا اور اس میں بڑی چونکہ دینے والی خبر بتائی اچھا فخر درانی کی خبر ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اسے کہیں کہ یار یہ ایسی ہوا میں اڑا دی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس کے پاس یقیناً کچھ فیکٹس ہوں گے جو وہ کبھی ریویل نہیں کرے گا کہ کہاں سے آئے کیونکہ وہ اپنا سورس کبھی بھی نہیں بتاتے تو وہ فخر درانی صاحب نے کل یہ خبر بتائی کہ دراصل منصور علی شاہ چیف جسٹس کیوں نہیں پڑے اور بڑی اندر کی خبر لائے اور خبر یہ تھی کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا اور یہ وہ یا ان کے کردنشلز پر کسی کو تھا وہ بڑے لائق فائق جچ ہیں اور بڑا بے داغ ان کا ماضی ہے لیکن کہیں نہ کہیں آدمی بندہ بشر ہے مجبور ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کچھ کمیونکیشن کو ورڈ سیپ میسجز پکڑے گئے اپنی ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس لیے کہ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ انہوں نے دیا آٹھ جسٹس والی کہانیوں ساری آپ کو یاد ہے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کو میسج کیا کہ میں نے آپ کے لیڈر کے حق میں فیصلہ دے دیا یا آپ کے لیڈر کا کام کر دیا صرف یہ نہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ابھی تک فخر دورانی نے ریویل نہیں کیا اب یہ میسجز کسی کہیں نہ کہیں پکڑے گئے ہم نہیں بتا سکتے نہ ہمیں بتا کہاں پکڑے گئے لیکن اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے گفتگوی شروع کر دی پروگراموں میں اب پتا تو انہیں تھا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ جو ہے نا اکتوبر میں ان کا حکومت کو تلپٹ کرنے کا پلان ہے اچھا یہ اسٹیج پہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا نہ سیاسی آ پارٹیاں افورڈ کر سکتی ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ افورڈ کر سکتی ہیں دونوں دوسرے کے ساتھ اس معیشت کو بہتر بنانے کی قسم کھا کے آگے چل رہے ہیں چیزیں بہتر بھی ہونی ہیں تو اگر اکتوبر میں یہ سارا سسٹم ملٹ جاتا تو بڑی گھڑ بڑھ ہونی تھی تو پھر اس کمیونکیشن کے پیش نظر آ یہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا جلم ہے کمیونکیشن کسی کی پکڑنا ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر دنیا میں کوئی بھی شخص جو چیف جسٹس کا امیدوار ہوتا اس کی ایسی کمیونکیشن کسی اتنے اہم قدمے میں پکڑی جاتی تو وہ چیف جسٹس نہ بنتا اس لیے کہ وہ باعث انباعث نہیں رہا وہ باعث ہو رہا ہے اپنے گھر والوں کے پریشر سے مجبور ہو رہا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے تو اس سے ملن کی اہلیہ چیف جسٹس کی اہلیہ ہوتے ہوتے رہ گئی اور اس کی وجہ ان کے لیڈر بنے کیونکہ بڑے افسوس کی بات ہے دوسرے صحافی ہیں اور بڑا ہمیں شرف حاصل ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے ان سے ہم سیکھتے ہیں نصر جاوید صاحب نصر جاوید صاحب نے کسی پروگرام میں کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹڈ تھی آخری حد تک منصور علی شاہ میں کیونکہ منصور علی شاہ پورے جج نہیں ہے وہ اچھے جج ہیں اور ان سے جو ہے آہ ون سائیڈڈ قسم کا کھیل جیسے ساکب نصار بندیال اگرہ نے کھیلا ویسی توقع نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی ان کو ووڈ کرنے کے لیے تیار تھی لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ پیپلز پی ٹی آئی نے آخری لمحے پر بائیک آٹ کر دیا ورنہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس منہ سکتے تھے لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے بائیک آٹ کر دیا تو ظاہرہ پیپلز پارٹی بلکل الگ رہے کہ فیصلہ نہیں کرتی تھی لہٰذا ان کے پاس جسٹس یا یا آفریدی کے سوا کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا ورنہ وہ پیپلز پارٹی تیار تھی یہ اب بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور یہ وہ خبر ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے اور یہ خبر اگر نصر جاوید صاحب دے رہے ہیں تو اس کی سچائی میں بھی کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے جتنے ڈیپ روٹڈ کنیکشن نصر جاوید صاحب یہ ہیں سیاستدانوں کے ساتھ خاص طور پر پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ وہ وہاں غلط بات نہیں ہو سکتی تیسری خبر آمیر علیہ السرانہ صاحب نے دی ایکسپریس میں ہمارے دوست ہیں اور انہوں نے آسمہ شیرازی کے پروگرام میں یہ گفتگو کی فواد چودہ بھی اس پروگرام میں تھے انہوں نے کہا یہ چھبیسویں آئینی ترمیم ابتدا ہے بارش کا پہلا پترہ ہے اور ابھی ستائیسویں آئینی ترمیم آنے والی ہے تیاری ہو چکی ہے ستائیسویں آئینی ترمیم کیا ہے ستائیسویں آئینی ترمیم یہ ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم میں جو جو چیزیں منظور نہیں ہو سکیں وہ ستائیسویں آئینی ترمیم میں ترمیم میں ہو جائیں گے اس میں شاید ملٹری کورٹس کا بھی فیصلہ ہو جائے مخصوص نشستوں کے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے جتنے زیادہ تاکہ کوئی بھی تالے آزما جب چاہے حکومت پر چڑھائی نہ کر سکے اور جوڈیشل کو اس ملک میں اس کی روایت ختم ہو سکے یہ خبریں اگر درست ہیں تو یقین مانیے پی ٹی آئی کا مستقبل سخت تاریخ ہے اس لیے کہ وہ اپنی غلطیوں کے آہ کا شکار ہوتے ہیں اور پھاس جاتے ہیں جیسی وہ غلطیاں کرتے ہیں اس کے اندر پھر جو بیانیاں مناتے ہیں نا علی امین گنڈا پور نے جو تقریر تو کر دی وہ ایک لمحے کی بات تھی اب ساری عمر بھگتے پڑھیں گے عمران خان نے نو مئی کر تو دیا لیکن اب ساری عمر پارٹی بھگتی پڑھے گی تو جانش بھی کچھ چیز ہوتی ہے دور اندیشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے خیر بہت سارے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے فیل وقت نہیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ